کوئی کنارے لگائے گئے اور سیاسی مخالفین کے خلاف یک طرفہ اور انتقامانہ کاروائیاں کی گئیں مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی نہ کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت ہوا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران نیازی کے بنائے گئے مقدمات میں ہماری بے گنائی کے ثبوت سامنے آئے اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ گندہ نالہ کیس ہو آشیانہ کا کیس ہو اساسوں کا کیس ہو تو اساسوں کا کیس جب عمران نیازی صاحب کی نیاب سے تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ایف آئی اے کی ایف آئی آر درج کی اور اب جب کچھ نہیں نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا زہر آیا ہے جو جب دیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ زہر دے دی ہے میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت عمران خان کے ذہنی توازم کے تائین کے لیے ان کی سائیکائٹرک ایویویشن کے لیے دنیا بھر کے بہترین ذہنی امراض کے جو ماہرین ہیں ان کا بورٹ تشکیل دیا جائے کیونکہ جو وہ باتیں کرتے ہیں یہ عام انسان نہیں کر سکتا یہ صرف مقصود اشیاء کی استعمال کے بعد ایسی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اور مالم جببہ کا کیس ہو یہ کرپشن کی داستان ہے اسد کیسر کی بطور سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی بھرتیوں کا کیس ہو مراد سعید کی جالی ڈگری کا اور کرپشن کا کیس ہو عامر کیانی کی عدیات کے غبن کا کیس ہو کروڑوں روپے کی بی آر ٹی پشاور کا غبن کا کیس ہو یا عربوں روپے کی فورن فنڈنگ کا کیس ہو بات جو ہے وہ بی آر ٹی فورن فنڈنگ مالم جببہ عدویات آٹا اور شگر انکوائری کمیشن جس میں بزدار نے تین عرب روپے کی سبسیڈی ملوں کو دی کاشتکار کو نہیں ملوں کو سبسیڈی دی اور عربوں روپے کا غبن کیا تین عرب روپے کی سبسیڈی ہے جو عمران خان نے دلوائی تو یہ سارے کیسز تو اپنی جگہ موجود ہیں اس کے اوور ان او آف دیکھا جائے تو جو انگوٹھیوں کا شوق ہے اور ڈائمنڈ کا شوق ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ خاتون اول اپنی ایک سہیلی کے ذریعے مختلف لوگوں سے ڈائمنڈ کٹھے کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خاون جو وزیراعظم ہے وہ آپ کے کیسز بھی ماف کر دے گا جو آپ کرانا چاہتے ہیں آپ کرا لیں صرف ہمیں ڈائمنڈ دے دیں تو یہ ڈائمنڈ کا جو مقروض ہندہ تھا یہ آمدن سے زائد اساسوں کا کیس بنتا ہے اور یہ ایک کیس نہیں ہے مہنگی گھڑیاں مہنگی پینٹنگز اور ڈائمنڈز افریقہ سے ڈیلیگیشن آتے تھے لاہور ائرپورٹ پہ قصصی تیارے کے ذریعے جن کو یہاں پہ پروٹکول دیا جاتا تھا اور وہ ہیرے جواہرات آ کر فراغ گوگی کو جمع کراتے تھے اور وہ جو رشوت کا پیسہ ہے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ ان ہیروں کے عوض دبائی میں بلیک مارکٹمنٹ کو بیچا جائے اور پانچ فیصد کم قیمت ڈالر کے ریٹ کے اوپر یہ بیچے جاتے تھے اور ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے وہ پیسہ منگوایا جاتا تھا تو عمران خان کو کیا پڑی تھی کہ وہ ٹیکس امنیسٹی سکیم کے تحت اپنی بیگم کی سہیلی کے خاوند کو ایسن جمیل گجر کو بتیس کروڑ کی ٹیکس کی چھوٹ دے یہ تو سیدھا سیدھا بینامی کا کیس ہے کہ عمران نیازی نے بتیس کروڑ کے عوض کتنے پیسے لیے ہوں گے یا تو گھر کا خرچہ چلوایا ہوگا یا مہنگے تحائف لیے ہوں گے یا اس کے عوض جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے اور اس پوسٹنگ ٹرانسفر کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے ہیں وہ تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ہی اختیار تھا عمران نیازی اور بزدار نے جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی جو ٹھیکے داروں کو کنسیشنز دیئے جو ٹھیکے دیئے اور اس کے عوض ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں ڈائمنڈ گھڑیاں اور مہنگی پینٹنگز بیچ کے کالا دھن بنایا تو یہ چور چور ڈاکو ڈاکو کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو نکلا ہے اور بات یہ ہے کہ ہم نے تو بجٹ دیا ہے پنجاب کا بجٹ بھی دینے جا رہے ہیں عوام کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ تو اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کرنے کی یہ جو داستان ہے یہ صرف چوری اور چکاری پر مبنی ہے اس نے ساڑھے تین سال کوئی منصوبہ نہیں لگایا ایک میگا وارڈ بجلی نہیں لگائی کوئی بڑی موٹروے نہیں بنائی کوئی عوامی فلا کا بڑا منصوبہ نہیں بنایا اور لوٹ مارکی جس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے تو یہ اسلام آباد آیا تھا اور آپ کا رعلان کیا تھا جب پیچھے مڑھ کے دیکھا لوگ نہیں تھے پی ٹی آئے کو پنجاب نے اور پورے پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے اسی لیے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا کے تحت سرکاری لوگ لے کر آئے اور گلگت بلتستان سے سرکاری لوگ لے کر آئے مگر ہمارے جو بھائی سرکاری ملازمین ہیں ان کی ورکنگ ٹائمنگ نو سے پانچ ہوتی ہے نو سے پانچ کا مطلب ہے کہ جیسے ہی پانچ بجے تو اوور ٹائم شروع ہو گیا اور جتنے سرکاری ملازمین اس لانگ ساری شارٹ مارچ جتنے سرکاری ملازمین اس شارٹ مارچ کے ساتھ آئے تھے وہ واپس لوٹ گئے اور اسلام آباد آکے دیکھا تو بندہ کوئی ساتھ نہیں تھا اب مرتے کیا نہ کرتے کہا کہ میں چھے دن بعد لوٹوں گا خان صاحب چھے دن تو کب کے گزر گئے ہم چشم براہ ہیں ہم منتظر ہیں کہ آپ کب آئیں گے خدارہ کوئی وعدہ تو پورا کر دیں عوام سے آپ نے کیا ہوئے کوئی وعدے پورے نہیں کیے مگر خیبر پختونخواہ کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں سرکاری خرچے پر سرکاری گارڈز کے حصار میں رہ کر اور عبوری زمانت کرا کر اسلام آباد جانے والا امران نیازی یہ بزدل خان ہے اس سے بزدل اور ڈرپوک لیڈر پاکستان نے پیدا نہیں کیا یہ بڑکیں مارتا ہے اور بڑک مارکیں دوڑ جاتا ہے اگر اتنی حمد تھی تو آتا ڈی چوک میں کیوں چھے دن کا اعلان کر کے وہاں سے بھاگا اور اسلام آباد تب آیا جب بیل مل گئی کیا ہو گیا خان صاحب کیوں ڈرپتے ہیں دن آپ خیبر پختونخواہ کی عوام کو یہ ایک دن کا جو خرچہ امران نیازی کے ایک کروڑا روپے ہے یہ منرل وارٹر سے لے کے چائے تک وہاں پہ سرکاری خرچے پیتا آپ چیک کرا لیں تمام تر جو اخراجات ہیں وہ اقتدار کے حوالے ہیں کیونکہ وہ زیر اقتدار ہیں اس لیے وہ اخراجات ہیں وہ سرکار کرتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسپیرز کے پیسے پہ امران نیازی پل رہا ہے اور یہ چھے دن کے بعد لانگ مارچ کروں گا شارٹ مارچ ہوا ہے تمہارا کوک مارچ کرائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میں آج شباز شریف صاحب نے بات کی اپنے دور کی مثالیں دیں جس میں ایک اپنا روزگار سکیم کے تحت دو ارب اسی کروڑ اپے کا پیسہ اس قوم کا بچایا ڈسکاؤنٹ کی لیا اور جپان سے سنوکی گاڑیوں کی جو ترسیل تھی یین کا ریٹ ڈالر کے مقابلے میں گرا تو شباز شریف صاحب نے ڈسکاؤنٹ لیا حالان جب کرنسی اوپر نیچے جاتی ہے اور معایدہ تیہ ہو چکا ہو تو اس میں قیمت کم نہیں کی جاتی پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال ہے جس میں معایدہ تیہ پا جانے کے بعد یین کا ریٹ گرا تو شباز شریف صاحب نے ڈسکاؤنٹ لیا اس قوم کے اربوں روپے بچائے جو صحت تعلیم بیوہ یتیم کیلئے خرچ ہوئے نہ صرف یہ جب چینی پہ سبسیڈی مانگی گئی دوہزار سترہ میں شباز شریف صاحب نے ریفیوز کیا کہ پنجاب چینی پر کوئی سبسیڈی نہیں دے گا جو ایتھنال پہ ٹیکس لگایا تھا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ خاندان کی ملے موجود ہیں اربوں روپےہ ٹیکسس میں کٹھا ہوا پچھلی حکومت نے شگر ملوں کے ساتھ جو ڈسٹلری ہوتی ہے اس پہ دو روپے پر لیٹر کا ایتھنال کا ٹیکس وڈروہ کیا اپنے چند مقصوص لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے تو وہ شباز شریف جو قوم کا اربوں روپےہ بچائے جو اپنے خاندان کے کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان دے جس کی مثال چین میں شباز سپیڈ کے طور پر دی جائے جس کی مثال ترکی میں دی جائے ترکیوں کو نہیں بکشا یہ چول چول سے بندے ہیں فیاضل حسن چوہان اور شباز گل یہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں مجھے دکھ ہے آپ کے پلے ہے کچھ نہیں اور آپ نے پاک ترک دوستی پر تعمت لگائی آپ نے ترک کمپنیوں کے ٹھیکے کینسل کیے ترک ہمارے بھائی ہیں ترکوں نے یہاں انویسمنٹ کی اور آپ لوگوں نے ان کو کوٹ کے چہریوں میں گزیٹا انتقام ہمارے سے لیا ہم نے برداشت کیا مگر ترکوں سے تو انتقام پاک ترک دوستی کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں اس دفعہ بھی جب وزیراعظم گئے انہوں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں ہم نے ترک قوم کا دل دکھایا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی فلاہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہمارے بین الاقوامی سطح پہ جو دوست ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کو ڈیمج کیا تو ان لوگوں کی تو انشاءاللہ باز فرش کریں گے مگر عمران نیازی جو چور بھی ہے بزدل بھی ہے اور بھاگا ہوا بھی ہے اس نے جو قوم کا نقصان کیا آج تک قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے پنجاب میں بھی انشاءاللہ وزیراعظم نے یہ تیہ کیا ہے کہ عوام دوست بجٹ آئے گا تنخواہ دار طبقے کو اور لور میڈل کلاس کو اور دہاڑی دار مزدور کسان کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے اجہا اطلاعظم پنجاب اس کے بجٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایک تو بجٹ پرسو آ رہا ہے اس کی تیاری مکمل ہوگی اور بجٹ کون پیش کرنے جا رہا ہے کبینہ کب تک مکمل کر رہا ہے لیکن ایک تو وزیراعظم نے بہت تفصیلی بریفنگز لی ہیں اور بہت اچھے فیصلے کیے ہیں تو بجٹ انشاءاللہ تیرہ تاریخ بروز پیر دوپہر دو بجے پیش کیا جائے گا بجٹ کون پیش کرے گا اس کا تیون بھی آج کل میں کر لیا جائے گا یا تو جو موجودہ کبینہ ہے اسی میں سے کسی کو یہ پورٹ فولیو دیا جائے گا ورنہ کبینہ کی توسی زیر غور ہے ممکن ہے کہ اس پر بھی کو فیصلہ آج کل میں کر دیا جائے وہ جیسے ہی ہوگا آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا لاہور میں صوبائی وزیرتہ تاریخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امران نیازی کے بنائے گئے مقدمات میں ہماری بے گناہی کے ثبوت سامنے آئے اور اب شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ